سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باخبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور دعا کے ساتھ کی اس صبح تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا باعث ہے اور آپ کے دن کو آپ کی صبح کو باخبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں میرے ساتھ موجود ہیں نامور صحافی سینئر تجزیہ کار ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز راو خالد صاحب بہت شکریہ راو صاحب آپ کے وقت کا ان کے ساتھ موجود ہیں بہت ہی ووکل وائبرنٹ سوہل اقبال بٹی صاحب بہت شکریہ بٹی صاحب آپ کے بھی وقت کا آج کے پروگرام میں پہلی خبر جو ہمارے پاس ہے بظاہر تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ اچھی خبر ہے سابق صدر آصف زرداری پر نیب میں جو مقدمات درست تھے ان میں سے آخری مقدمہ بھی اب اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے اور جو ہمارے پاس اطلاعات ہے اس کے مطابق اس مقدمے میں بھی آصف زرداری سلخرو ہو جائیں گے کیونکہ نیب اس مقدمے کی کوئی خاص پیروی کرنے میں ناکام رہا ہے لیکن اس خبر کے مندرجات کیا ہیں اور آصف زرداری اگر بری ہو جاتے ہیں تمام مقدمات میں تو اس کے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گی یہی جانتے ہیں سوال اکبال بھٹی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کیا اس وقت کو بنیاد بنا کے جو ان پر کرپشن کا لیبل تھا اس کو ختم کر پائے گی اور پھر سے عوامی پر زرداری حاصل کر پائے گی فیصل سابق صدر آصف زرداری پر کرپشن کے مجموعی طور پر چھے ریفرنسز نیب کی جانب سے آئیت کیے گئے تھے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ ریفرنس آئید ہوئے تھے دو ہزار اور دو ہزار ایک کے اندر لیکن اس کے بعد پھر جب دو ہزار سات میں این آر او ہوا تو یہ تمام جو کرپشن کے ریفرنسز تھے ختم کر دئے گئے لیکن اس کے بعد دو ہزار نو میں سپریم کورٹ پاکستان نے جب این آر او کو کل ادم قرار دیا تو یہ مقدمات دوبارہ سے بحال ہوئے لیکن اس وقت آصف علی زرداری صاحب ایوان صدر میں براجمان ہو چکے تھے اور انہیں آئین کے آرٹیکل دو سو ارتالیس کے تحت استثناء حاصل تھا یہ مقدمات اس وقت نہ چل سکے جب ان کی آئینی مدد پوری ہی تو اس کے بعد دوبارہ یہ مقدمات کھلے لیکن نیب نے افسوس کے ساتھ انتہائی کمزور طریقے سے ان مقدمات کی پیروی کی بیشتر ثبوت جو کولیکٹ کیے گئے تھے سابق صدر پرویز مشرف کے دور کے اندر ان کو اس طریقے سے پیش نہیں کیا گیا اور الٹی میٹی ایر وائی گولڈ ریفرنس کی ہم بات کریں ایس جیس کو ٹیکنا کی بات کریں ارسوس ٹیکٹر ریفرنس کی بات کریں وہ تمام مقدمات اور کچھ کیسی اس کے اندر تو جب وہاں پر ان کو یہ ناغذیر قرار دی گیا کہ ان کو ہم نے بری کروانا ہی ہے تو اصل ریکارڈی نیب نے غائب کروا دیا تو ایک کیس کے اندر آصف علی زرداری صاحب اس بنیاد پر بری ہوئے تھے کہ نیب کا اس ریفرنس سے متعلق جو دستویز تھی وہ اصلی موجود نہیں تھے پانچ ختم ہو چکے ہیں یہ چھٹا آخری ریفرنس ہے اور یہ ریفرنس ہے آمدن سے زائد احساسے بنانے کا آفشور کمپنیوں کا اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے بیرون ملک ان کی تھی احساسے بنائے گئے لیکن جب سے یہ پنامہ کا معاملہ شروع ہو اور ساری توجہ نواز شیر صاحب کے جانب تھی تو پیپس پارٹی کی جانب سے فاروق اچنائک صاحب نے احتساب عدالت کے اندر ایک درخواست دی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہونی چاہیے احتساب عدالت نے پیپس پارٹی کی یعنی فاروق اچنائک کیا بھئی موقف سنا نیب سے رضا مندی مانگی اور پچھلے چھ سات روز کے دوران مسلسل ہیرنگ ہوئی ہیں اور خموشی سے کہ یہ کیس اپنے منتقی انجام کی طرح بڑھ رہا ہے جو ظاہری طور پر لگ رہا ہے کہ یہ کیس ختم ہونے جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آمدن سے زائد اساسے بنانے کا کیس تھا اس کے اندر جو سارے ثبوت جو حاصل کیے تھے جو اس کا انیلیسس کیا تھا جو عدالت کے اندر جو تحقیقاتی رپورٹ پیش کی تھی وہ نیب کے فینینشل کرائم ونگ کے جو اڈوائزر تھے بیریسٹر جوید مرزا صاحب انہوں نے سارا تیار کیا تھا انہیں سٹار وٹنس کہا جاتا ہے جس نے اپنے ساری انکوائری رپورٹ تیار کی ریفرنس تیار کیا انہوں نے وٹنس کے طور پر پیش ہونے سب کچھ اسٹیبلش ہو گیا اس کے بعد جب اب فیوچر کے اندر ان کو لگ رہا تھا کہ انہوں نے جو بیریسٹر جوید مرزا ہے ان کی گواہی بہت اہمیت کی حامل ہے تو پیپس پارٹی کے دور کے اندر ہی جس وقت وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب تھے اس وقت سے بیریسٹر جوید مرزا صاحب پاکستان سے غائب ہیں اچھا نہ صرف پاکستان سے غائب ہیں اف آئی اے کا سارا ریکارڈ کھنگال مارا گیا ہے وہاں پر بیریسٹر جوید مرزا صاحب کا بھرون ملک جانے کا کسی جگہ کے اوپر کوئی ثبوت موجود نہیں ہے احتساب عدالت کو یہ بات بتائی گئی وہاں سے انہیں اشتہاری ڈیکلیئر کروایا گیا نیب نے کوشش کی آج تک بیریسٹر جوید مرزا کو پرڈیوس نہیں کیا گیا نیب پریشان ہے ظاہری طور کے اوپر کہ بیریسٹر جوید مرزا کو زمین نگل گئی آسمان کھا گیا وہ گئے کہاں کے اوپر کیونکہ سرکاری ریکارڈ میں ان کی کسی دوسرے ملک جانے کی اور پاکستان موجود کی کہ ان کے پاس ریکارڈ موجود نہیں ہے یہی وہ سب سے بڑا گراؤنڈ ہے فاروق اچنائق صاحب کے پاس جس کی بنیاد کے پر وہ اپنے کیس کو کونٹیسٹ کر رہے ہیں انہوں نے دو سو پینسٹ سی آر پی سی کے جو لو ہے اس کے تحت انہیں درخواست دائر کی کہ نیب کے پاس ثبوت اس کیس کو ثابت کرنے کے لیے جو تمام ریکارمنٹ ہونی چاہیئے نیب آڈیننس کے مطابق وہ پوری نہیں ہو رہی لہٰذا سابق صدر آصف علی زرداری کو بائزت بری کیا جائے تقریباً جو اس کی ہیلنگ ہے وہ فائنل سٹیج پر پہنچ چکی ہے جو قانونی ماہرین ہیں جو اس کیس کو جانتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ جب تک بنیسٹر جوید مرزا کا احساب عدالت میں پیر نہیں ہوتے اس وقت تک وہ تمام ثبوت کوئی وقت نہیں رکھتے جس کی وجہ سے آصف علی زرداری صاحب بری ہو جائیں گے جب وہ بری ہوتے ہیں تو یقیناً پیپس پارٹی کے لیے مورل گراؤنڈ کے اوپر ایک بڑی ان کے ایک فتح ہوگی مسلم لگنون اور ان کے دیگر جو ناکدین ہے آئے تک وہ زرداری صاحب کے اوپر کرپشن کے جو الیگیشن لگاتے رہے ہیں کہ وہ مختلف ادوار کے اندر ان کے مختلف خطاب بھی دیئے گئے ان کے پاس ایک کلین چٹ ہوگی اپنے پاس کہ میں عدالتوں میں گیا ہوں وہاں پر مقدمات مجھ پر ثابت نہیں ہو سکے چھے کے چھے ریفرنس دیں وہ ختم ہو چکے ہیں اور اس ان تمام ریفرنس ختم ہونے کے اندر ان کو بیل آؤٹ کے اندر کرنے میں نیب نے موسطر طریقے سے بھرپور کردار ادا کیے بدکسمتی کے ساتھ لیکن زرداری صاحب کی آپ کسمت کہیے یا پدرت ان پر مہربان ہے وہ اس چھتے مقدمے سے بھی بری ہونے جا رہے ہیں ٹھیک ہے راؤن صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا ثبوت نہ ملنا یا ثبوت کمزور ہونا کس کی کوتا ہی ہے یہ بنیادی طور پر تو پروسیکیوشن کی ہوتی ہے ذمہ داری سارا اس نے کرنا ہوتا ہے لیکن اس میں ایک وقت تھا جب نائنٹی سکس میں موترمہ بینزری بھٹو کی گورنمنٹ ڈسمس کی فاروق لگاری صاحب نے کی تو اس وقت انہوں نے ایڈوائزر لگایا تھا نجم سیڈی صاحب کو جو ان معاملات کو تحقیقات اور یہ سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے اور وہ اب رگریٹ بھی کرتے ہیں کہ اس وقت ہم نے جو اتساب کا عمل شروع کیا تھا وہ اچھا نہیں کیا تھا تو ان سے شروع ہوا پھر سیفر رحمان جن کو اتسابر رحمان بھی کہتے ہیں وہ آئے انہوں نے پھر بڑی بھرپور طریقہ سے اس کی پرسوینس کی اس حاق دار صاحب ان کے ساتھ ہوتے تھے لنڈن اور سب جگہ پہ جا کے انہوں نے آفشور کمپنیز اور سرے محل اور ساری چیزیں ڈھوٹی انہوں نے ان کے دعوے کے بقول بہت انہوں نے ملینز آف ڈالرز خرچ کی اس کے اوپر اس کے بعد یہ اس کی بڑی زبردست طریقہ سے انہوں نے سارا کیس بنایا سارا کچھ کیا لیکن لگ یہ رہا تھا کہ اس میں کوئی بہت بڑی کچھ چیز ان کے ہاتھ نہیں آئی تو الٹی میٹلی کیا ہوا کہ جسٹس قیوم کو فورس کیا گیا کہ آپ ان کو سزا دیں وہ ٹیلی فون بدنامے زمانہ ٹیلی فون کال جو پھر سامنے آئی منظر عام پہ آئی تو اس پہ سزا انہوں نے سنا دی میاں صاحب کے کہنے پہ اور سیف و رمان کے کہنے پہ لیکن سپریم کورٹ کے پاس سامنے جب ٹیپ آئی تو وہ نہ صرف یہ کہ وہ سزا انہوں نے سسپینڈ کر دی واپس ہائی کورٹ کو ری ٹرائل کے لیے بھیج دیا بلکہ ان دونوں جج سہبان جو اس وقت چیف جسٹس سے ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ میں آ چکے تھے اور جسٹس قیوم ان دونوں کو ریزائن بھی کرنا پڑا جنہوں نے سارا کام کر رہا تھا ان کو کچھ نہیں کہا گیا ان جج سہبان کو فارق کر دیا گیا تو یہ بڑا عرصہ یہ سارا چلتا ہے ایک میں کہہ رہا ہوں کہ جب اس پہ اتنی تیزی تھی ان سارے معاملات میں دھڑا دھڑ مار دھڑ شروع تھی پکڑ دھکڑ اڑا دو مار دو گیارہ سال وہ جیل میں بھی رہا ہے عزیز عزاری صاحب بڑی لمبے طویل انہوں نے کارٹی مشک ان کو مارنے کی کوشش بھی کی گئی موں کے ان کو کاٹنے وارٹنے کوشش کی گئی اس پہ بھی سیفر بانکس میں کیس کیا اور ایک یہ زمانہ آیا کہ کہہ رہے ہیں فٹا فٹ سنو اس وقت تاریخیں لیتے تھے اب کہتے ہیں فٹا فٹ کیس سنو فٹا فٹ ختم کرو اس کو زارا لیکن یہ خوشگمانی جو ہے یہ زیادہ دیر میرا خیال ہے نہیں رہے گی یہ پرانے کیسز تھے ختم ہو گئے کوئی بات نہیں ابھی بہت سے نئے کیسز ہیں کارپ کا نام بھی لیا جا رہا ہے تو یہ میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی ان کی جان اس سے چھوٹ سکے گی لیکن سیاسی طور پہ کیس ختم ہو یا نہ ہو اس وقت ان کی وہ پاؤں بارہ جس کو کہتے ہیں نا اس وقت وہ پانچوں گھیمے ہیں سنا ہے کہ خفیہ ملاقات ہو بھی چکی ان کے درمیان لاہور میں اپر مال کی کسی بلڈنگ کی بیسمنٹ میں ہوئی ہے تو آئی ڈونٹ نو کس حد تک یہ درست ہے خبر یا نہیں ہے جو نگوسیٹ کرانے والے ہیں جو ان کے درمیان گو بٹوین ہیں ان کا دعویٰ بھی ہے کہ بڑی پروگرس اس میں ہوئی ہے اور بہت جلد شہد پارلیمنٹ کا کوئی مشترکہ اجلاس بلا کے آئینی ترمیم کی بھی کوشش کی جائے کوئی صدر کو بھی چینج کرنے ہی کوشش کی ہے اس قسم کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں لیکن ان کی سیاسی طور پہ اس وقت بڑی گوڑی چڑی ہوئی ہے آپ کہہ لیں اگر کوئی نئے کیس بنتا ہے تو اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا وہ کسا تک درست ہوتا ہے لگ یہ رہا ہے کہ آصف زرداری پہ اب قسمت جو ہے وہ مہربان ہونے جا رہی ہے ایک مرتبہ پھر سے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو لے کر یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کرپشن کا لیبل جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ آصف زرداری کی بریت اور دیگر کیسز جو ہیں دیگر آنماوں پر جو کیسز ہیں ان کو لے کر پاکستان پیپلز پارٹی اس کرپشن کے لیبل کو اپنے اوپر سے ختم کر پائے گی یا نہیں اور ایک جانب پیپلز پارٹی کے لیے کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں لیکن دوسری جانب سابق وزری آدم نواز شریف کی مضاحمتی سیاست کی پالیسی انہی کے گلے کا توق بنتی جا رہی ہے مولانا فضل الرحمن سے بھی انہوں نے شکفے کیے ہیں آج کل جو مل رہا ہے سابق وزری آدم کو اسے وہ شکفے کیے جا رہے ہیں پھر مسلمی قنون کے اندر قائم مقام پارٹی صدر کے انتخاب پر بھی بہت سے آنما ناراض ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر ہے کہ سپریم کورٹ نے والیوم ٹین نیپ کے حوالے کر دیا ہے بٹی صاحب والیوم ٹین کھلتا ہے اگر اور اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ حالات ہیں مسلمی قنون کے اندر کے معاملات پھر مضامتی سیاست آئندہ مہینے میں دو مہینے میں مسلمی قنون کے لیے بھی کیا کوئی اچھی خبر ہے فیصل جب نواشی صاحب نے مری کے پہروں سے نیچے اترے تھے اور اس لمباد سے انہوں نے جیٹی روڈ کے ذریعے لاہور کا سفر کا آغاز کیا تھا اس وقت بھی پارٹی رہنماؤں نے اسپیصلی شباشیر صاحب نے انہیں کچھ کہا تھا کہ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں تھوڑا سا کوئی درمیانہی راستہ اختیار کرتے ہو آگے بڑھیں تاکہ جب معاملات کوئی درمیان میں کوئی ہمیں آپشن ملے بھی صحیح کہ ہم نے سیاسی معاملات کو سجھانا ہے تو ہمیں کوئی مشکلات کا سامنا ہو لیکن انہوں نے وہی اپنی مضامتی سیاست جاری رکھی تاب اور توڑ حملے کیے آئین و قوانین کے خلاف انہوں نے بیانات بھی دیتے رہے اداروں کو بھی للکارتے رہے لیکن الٹی میٹلی جو ان کے مائنڈ کے اندر ڈیزائن تھا اور جن لوگوں کے ساتھ جو ان کے کانفیڈنس کی وجہ تھے اس طریقے سب چیزیں ان کو چلتی دکھائی نہیں دے پا رہے ہیں سپیشلی ہم نے ایک دو مرتب پہلے سٹوریز کی تھی کہ ظاہری طور پر ہمیں لگ رہا تھا کہ پیپس پارٹی بھرپور بڑی مخالفت کر رہی ہے لیکن جو نواشی صاحب نے اس ساری صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ڈیزائن تیار کیا ہو تھا اس کے اندر پاکستان پیپس پارٹی کا قلیدی کردار تھا پھر زرداری صاحب واپس آئے انہوں نے بھی دو ٹوک انداز میں تو کہا ہے کہ ہم میہ صاحب کو کوئی سپورٹ نہیں دیکھ کرنے لگے لیکن سیاست کے اندر یقیناً کوئی بات حرفی آخر نہیں ہوتی لیکن اس سارے معاملے کے اندر مولانا فضل الرحمن صاحب زردار ادا کریں عبامی نیشن پارٹی کے ساتھ بھی وہی رابطے میں ہیں پیپس پارٹی کا جو اہم تازہ زرداری صاحب کو کسی بھی جو سب سے بڑے چیلنج سے نکلنا ہے وہ ہاؤس کے اندر ہو یا ہاؤس سے باہر مولانا فضل الرحمن صاحب نے نواز شیف صاحب کو اس بات کی یقین دہانی قرار رکھی ہے کہ وہ زرداری صاحب کے ذریعے سے پیپس پارٹی کو آپ کے ساتھ کھڑا کریں گے اور آپ اس بات کو یقین دکھئے لیکن جو زرداری صاحب نے لب وہ لہجہ بدلا اور اس وقت وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں پہلے نواز شیف صاحب کو تھا کہ جیسے ہی وہی چودہ آگست کے بعد جو دوسرے مرلے کا اعلان کریں گے تو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ان کے ارادہ تھا کہ وہ کوئی مورمنٹ سٹارٹ کر دیں گے لیکن فیل وقت پاکستان پیپلسٹ پارٹی کا کوئی مور دکھائی نہیں دیتا کہ فوری طور کے پر وہ کسی لیگل یا کونسٹیوشنل آپشن کے پر نواز شیف صاحب کا ساتھ دیں اس کے بعد مولنا فضل الرحمن صاحب دوبارہ ملے میاں صاحب نے بلایا تھوڑے گھبرائے ہوئے تھے کہ معاملہ ہے کیا دوبارہ جا کے فضل الرحمن صاحب انہوں نے تسلیح دی ہے دلاسے دی ہیں کہ آپ فکر نہ کیجئے عوامی نیشنل پارٹی پیپلسٹ پارٹی اور اس کے ساتھ ایم کیم کی جانب سے بھی کچھ ایسی کنفرمیشن ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے کسی بیانی ترمیم کے معاملے میں اور ہم ہاؤس کے اندر رہتے ہیں اور کچھ تبدیل کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں تسلیح تو دی گئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مولنا فضل الرحمن صاحب کس حد تک کامیاب ہو پاتے ہیں دوسری جانب قائم اکام صدر کا معاملہ تھا ہم نے کہا کہ اس چبازشیر صاحب جو نسار صاحب اس معاملے کیو پر خائف ہیں پارٹی جلاس ہوا گزشتہ روز اس کے دنوں نے کھل کے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور ان کے ساتھ خاجہ ساد رفیق بھی ان کے ساتھ اس معاملے میں شریک ہوئے کہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا تہم اب کہا گئے کہ پینتالیس دن کے لیے وہ قائم اکام صدر ہیں اس کے بعد شبازشیر صاحب ہوں گے لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے نوازشیر صاحب ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں شبازشیر صاحب کا ان کے پر اعتماد کا اظہار کرتے یا نہیں لیکن اب جو بڑی ڈیولپنٹ ہوئی ہے جو کچھ لوگ الارمی کہہ رہے ہیں نوازشیر صاحب کے لیے جو نیب سپریم کورٹ کو نیب کی جانے اس نے سٹار کو پہلے درخواست کی گئی تھی کہ والیم ٹین دیجئے نیب نے دوبارہ ایفٹ کر کے والیم ٹین حاصل کر لی ہے اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے گزرچہ روش شام کو اس کو اپن کر کے اس کی کوپیز نیب لاہور اور نیب ریولپنڈی کو بھی شیئر کر دی گئی ہیں جس کے اندر مختلف ممالک کے جانب سے سعودی عرب یوئی برطانی اور مختلف ممالک کے خطوط ہیں جو ان کی مزید کچھ ممالک اور کمپنیوں کے ساتھ سرمایہ کاری سے متعلق ہیں اور کچھ ان کے جو ان کے بیانات تھے اس سے کچھ چیزیں ان کی میچ نہیں کر پا رہی اس کے اندر چیلنجز ہے لیکن میں نے کچھ لوگوں میں اس جاننے کوشش کی کہ نیب نے اتنی پھرتی کیوں دکھائی ہے پہلے ان کے پاس بہت کچھتا کرنے کے لیے اور آج سپیشلی انہوں نے نوٹس بھی جاری کر رکھے تھے نواشی صاحب کو اور ان کے بچوں کو وہاں لاہور میں طلب کرنے کے جہاں ان کا موڈ نہیں لگتا کہ وہ پیش ہوں گے فیل وقت لیکن الٹی میٹی انہیں ہر صورت پیش ہونا پڑے گا وہ صورت دیگر نیب انہیں گرفتار کر کے بھی تحقیقات کا عمل شروع کر سکتی ہے لیکن وہ جو وولیوم ٹین مانگا گیا ہے آنے والے دنوں کے اندر سپیشلی چوبیس اگست کو اس بات کا امکان ہے کہ نیب سپریم کورٹ میں پیش ہوگا اور سارے اس کیس کے اپ ڈیٹ کے حالے سے سپریم کورٹ کو اگاہ کیا جائے گا اور اس بات کا امکان ہے کہ نیب وولیوم ٹین کو بیش بنا کر یہ موقع وہاں پر اٹھائے گا کہ یہ معاملہ جو آپ نے ہمیں چھ ہفتوں کا ٹائم یہ ریفرنس تیار کرنے کا تحقیقات ہم نے مزید وسیع کرنی ہے فیصلے میں بھی کہا گیا تھا ہمیں مزید وقت چاہیے نیب رولز کے مطابق بھی دس ماہ کا وقت چاہیے ہوتا ہے ہمیں آپ ٹائم دے تاکہ وولیوم ٹین کی روشنی کے اندر ہم کمپریہنسیل طریقے کے ساتھ تحقیقات کر سکے کہ ٹائم گین کرنے کے لیے اس چیز کو یوز کیا جائے گا آنے والے دنوں میں راو سب آپ سے میں جاننا چاہوں گا وولیوم ٹین کھلنے کے بعد ممکنہ صورتحال کیا ہو سکتی ہے دیکھیں وولیوم ٹین کی ایکچولی اس میں میجر جو پارٹ ہے میری طلا کے مطابق وہ ہے میوچرل لگل اسسٹنس کے لیے جو خط لکھے گئے ہیں وہ ہیں یا کوئی ان کی غیر ملکوں میں ایک دو ملکوں میں جو بہت ہمارے کہلے کہ نیشنل انٹرس کے حوالے سے بڑے سینسٹیو سمجھے جاتے ہیں وہاں کی انویسمنٹ کا کچھ ذکر ہے اس کا مجھے کنفرم نہیں ہے سننے میں آ رہا ہے کہ شاید کوئی اس قسم کی انویسمنٹ بلینز آف ڈالر کی انویسمنٹ ہے جو دوسرے ملک میں پڑوسی ملک میں ہے اور ایک اور ملک میں اس طرح سے جو بڑا سینسٹیو پاکستان کے حوالے سے اگر کہا جائے تو اس کا اوبیسلی اس پہ آئے گا لیکن اس کا امپیکٹ ان ریفرنسز پہ نہیں آنا چاہیے بڑی صاحب کی بات درست ہے نیب کوشش کرے گا لیتولال سے کام لے گا فیور دینا چاہے گا میاں صاحب کو جس طرح وہ لاہور جا کے انکا انٹرویو کرنا چاہ رہے ہیں ایک اس پر میں بتا دو تھوڑا سے میری پاس جو انفرمیشن ہے وہ آج میاں صاحب تو پیش ہو رہے ہیں ان کے بچے بیٹے دونوں شاید نہیں ہیں ملک میں ان کے وکیل پیش ہو اب نیب ان سے وکیلوں سے بات کرتا ہے نہیں کرتا میاں صاحب جائیں گے آج جی سننے میں آیا ہے کہ وہ گیارہ بجے شاید آج پیش ہوں گے وہ سننے میں یہی آ رہا ہے وہاں کو پلس کے رینجمنٹس اگر آبی مانگی گئی ہیں سیکیورٹی کے لیے بھی اس قسم کی باتیں بھی ہوئی ہیں لیکن نیب کی طرح سے کوئی فارمل ریکویسٹ نہیں گئی تھی وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ رینجمنٹ بہرحال ہونی ہے وہاں پر سیکیورٹی کی تو بیٹے ان کے نہیں پیش ہو رہے ہیں ان کے وکیل پیش ہو بیٹے شاید ملک میں نہیں ہیں سیاترہ کے بعد ان کی طبیعت کو تھوڑی بہال ہوگی ہے تھوڑا ریلیکس کیا انہوں نے ٹھنڈے دل سے سوچا ہے اب لگ رہا ہے کہ وہ احتجاجی سیاست شاید نہ کریں تھوڑا پیچھے ہٹیں اس چیز سے پھر یہ ریفرنسز بگرہ جب چلیں گے اس پر بھی آپ کو پتا چلے گا لیکن جب آپ ادار کی کرسی سے ہٹ جاتے ہیں اور لوگوں کو یہ یقین جیسے جیسے ہوتا چلا جاتا ہے چلے کے ایک قدر ہے اس میں کمی ہوتی چلے جائے گی ڈیویلیو ہوتی چلے جائے گی وہ ان کی دے بائی دے لیکن ایز پولٹیکل پارٹیکل بھی ہم ذکر کیا تھے مسلم لیگ کا انٹیکٹ رہنا بہت ضروری ہے وہ ذرا آج جو انتخاب ہوا ہے انتخاب کے عمل کے نومینیشن ہی تھی چورنیسار صاحب جس طرح اس پر اتراز کیا وہ بڑا سیریس رشوی ہے بہت طور پر اس میں بہت اندر کی جو چیزیں ہیں وہ گڑھ بڑھ ہیں چورنیسار صاحب کا جو رییکشن تھا وہ کافی سیریس تھا چورنیسار صاحب پرہیپس خود پارٹی نہ چھوڑے لیکن اگر کوئی ایسے لوگ جو بغاوت کرنا چاہتے ہیں ان کو وہ روکیں گے نہیں جو ان کے جاننے والے ہیں تعلق والے لوگ ہیں ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ پارٹی چھوڑ کے نہ جائے اگر وہ چھوڑنا چاہیں گے تو چورنیسار صاحب کو ان کو روکنے کے لئے رول پلے نہیں کریں گے خود وہ شاید رہے مجھے ایک خبر یہ بھی ملی ہے کہ چورنیسار صاحب کو کوئی اس قسم کا لالش بھی دیا جا رہا ہے کہ آپ کو کسی بہت اہم عدے پر ہم فائز کر دیتے ہیں ایک بہت بڑی شخصیت کو ہٹا کے ان کی جگہ پر آپ کو بٹھا دیتے ہیں تو آپ آرام سے اگلے باقی ٹائم گزاریں اس سکون سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کے لئے تو لیکن وہ میرا نکھال کہ اس چیز پر اگری کریں گے کیونکہ جس طرح سے ان کی رہی ہے ہمیشہ سے بحاصول اور جس طرح سے انہوں نے اپنے سٹینڈ لیا ہے سارے ایشوز کے اوپر اور ابھی تک اس پر قائم ہے اور وہ درست قائم ہے آہیس ایسا میاں صاحب بھی آ جائیں گے اسی پیج پر جس پیج پر چورنیسار ہے وہ ذرا دینجرس لگ رہا ہے مجھے وہ ایک پیلو اس کا ادروائز جو ہے نیب کے کیسز ہی کافی ہیں میاں صاحب کے لئے پولٹیکل پارٹی کے طور پر تو مسلمنی کو انٹیکٹ رہنا چاہیے چھیک دوسری جانب راؤ سب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چودر نیسار جو ہیں وہ شکوے کر رہے ہیں گلے کر رہے ہیں لیکن پارٹی سے بغاوت فی الحال نہیں کر رہے ہیں پارٹی کے اندر ان کی معاملات چل رہے ہیں نیب کا ہم نے تذکرہ کیا اور اس کے بعد پانامہ معاملے کو لے کے بلخصوص والیم ٹین کو لے کے اب نیب جو تحقیقات کر رہا ہے وہ تو اپنی جگہ ہیں لیکن کچھ نیب کے اندرونی معاملات کا بھی تذکرہ کر لیتے ہیں خلاف قانون تقرریوں میں برطرف کیے گئے افسران کو نیب میں دوبارہ تائینات کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے اور برطرف کیے گئے چار افسران کو بطور کنسلسنٹ نیب میں تائینات کیا جائے گا بٹی صاحب اس خبر کی تفصیلات میں آپ سے لینا چاہوں گا لگ یہی رہا ہے کہ پرانے مال کو نئی پیکنگ میں لائے جائے گا لیکن یہ کس قانون کے تحت پیکنگ کی گئی ہے فیصل مجھے تو تمام اپنے میں نے ذرائع سے بھی جاننے کوشش کی اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے افیشلی بھی نیب کے ترجمان سے بھی رابطہ کرنے کوشش کی تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ کون سا ایسا نیا قانون آگیا کون سا ایسا درمیانی راستہ نکال لیا گیا ہے جس کے تحت ایک ایسے افسر کو جسے بیضابطہ انکوائری کے بعد اسٹیبنش کر دیا جاتا ہے کہ اس کی تقرری غیر قانونی تھی وہ اس عدے پر فائز ہونے کا مجاز ہی نہیں تھا جس دن اس کی تقرری ہوئی تھی وہ اس دن سے اس کی تقرری کو غلط قرار دیتی تو انہیں ترمینیٹ کیا گیا برطرف کیا گیا اب دوبارہ انہیں کس طریقے سے آپ کو ہائر کر سکتے ہیں تو یہ کوئسٹن تھا تاہم اس کا جواب افیشلی تو نہیں مل سکا لیکن سٹوری یہ ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کے اندر نیب کے کچھ افسران پہنچے تھے گدشتہ سال انہیں درخواستیں دائر کی تھی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ترقیوں کے معاملے کے اندر بھی اور اپوائنٹ پرنٹس کے معاملے میں بھی کہ ماضی کے اندر گدشتہ دس سے بارہ سالوں کے دوران من پسند شخصیات کو جن کا ریلیونٹ ایکسپیننس نہیں تھا جو نیب کے آرڈیننس کے مطابق جن کے پاس انویسٹیگیشن کا ایکسپیننس ہونا چاہیے تھا جن کے پاس ریلیونٹ کوالیفکیشن ہونی چاہیے تھی جو کہ نہیں تھی اس کے باوجود لوگوں کو افیسل رینک کے اوپر اپوائنٹ کیا گیا نیب نے سیکر اسٹیبلشمنٹ کو آرڈر کیا پہلے نیب نے خود انکواری کی اس کے اندر بھی ڈسکریپنسی سامنے سیکر اسٹیبلشمنٹ نے انکواری کی اس کے اندر اسٹیبلش ہو گیا کہ تقریباً کوئی دو سو سے زائد افسران تھے جن کی تقرریاں خلافے قانون ہوئی تھی پہلے برلے کے اندر جن کی جو آلو ادھوں پر قائم تھے گریڈ اکیس میں بیٹھے ہوئے پتک پہنچ چکے تھے اور گریڈ بائیس کے فرائز سے انجام دے رہے تھے ان افسران کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا سپریم کورٹ نے ڈریکشن دی اور چیر میں نیب کا مرزبان چودری صاحب کی منظوری سے ہی نوٹیفکیشن جاری ہوئے اور افسران کو برطرف کر دیا گیا اب برطرف کیا گیا افسران میں سے ہی چار افسران کا تو خوج ہم نے لگائی ہے نیب نے ان کو دوبارہ واپس لانے تھا اور یقیناً نیب ہیڈکوارٹر کے اندر تیر میں نیب کی کونسنٹ کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہو سکتا اور پھر کہا گیا کہ ہمارے پاس مین پار کی کمی ہے ہمیں کنسلٹ انٹ آئیر کرنے ہیں اس کا پروسس شروع کیا گیا ایڈورٹیزمنٹ کی گئی شارٹ لسٹنگ کی گئی جب آپ شارٹ لسٹنگ کر رہے تھے تو وہ لوگ آپ کے سامنے آ چکے تھے جو آپ کے برطرف ہو چکے تھے جس کے اندرے ایک نام میجر ریٹائر شبیر صاحب کا بتایا جا رہا ہے برحان صاحب ہیں تاریخ صاحب ہیں توہید الحسن صاحب ہیں یہ گریٹ بیس اور اکیس کے آفیسر تھے انہیں شارٹ لسٹ کیا گیا ان کا انٹرویو ہو چکا ہے درمیان میں جب یہ ان کا سارا آج کل جو ساری نیب کی تبانائی ہیں وہ ظاہری طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ شریف خاندان کے ریفرنسز کی تیاری تحقیقات پر صرف ہو رہی ہیں تو لیکن اس عرصے دوران اگر یہ معاملہ تھوڑا سا ٹائم ہوتا تو شاید اب تک یہ لوگ جوائن کر چکے ہوتے لیکن ذرا ہی یہ کہہ رہے ہیں کچھ دنوں کے اندر ان کو جوائننگ لیٹر دے دیا جائے گا جب آپ نے ان کی شارٹ لسٹنگ کر لی انٹرویو کر لیا ترجمان نیب سے بھی رابطہ کیا کہ آپ اپنا موقف دیجئے انہوں نے اپنا موقف نہیں دیا لیکن یہ بہت حیران کن ہوگا سپریم کورٹ کو چیلنج کرنے کے مترادیف ہے یہ بات کہ جن لوگوں کو جن کی پوائنٹمنٹ غلط ثابت کی گئی جن کی ریلیونٹ ایکسپیرینس نہیں تھے ریلیونٹ کوالیفکیشن نہیں تھی اب ان لوگوں کو دوبارہ سے آپ بطور کنسلٹنٹ تین سال کے لیے تحینات کرنے جارے ہیں اور تنخواہ بھی دو لاکر پہ مہانہ سے زائد ہوگی ٹھیک راو سب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا یہ نیب نہیں دیگر اداروں میں بھی ایسی برتیاں اور تقروریاں ہوتی رہی ہیں لیکن یہ مامو کس کو بنایا جاتا ہے حکومت کو بنایا جاتا ہے یا پھر آئین اور قانون کو چکمہ دیا جاتا ہے دیکھیں اس ملک کے عوام کے ساتھ بنای دور پہ یہ سب سے بڑا جو ہے کہلے مزاک ہو رہا ہے مامو تو ملک کے عوام ہی بنتے ہیں اٹھے انڈ آف دا دے ان کے ٹیکسپیر کی رقم سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں ان کا سارا خیال لکھا جاتا ہے ہر قسم کی فسیلیڈی ملتی ہے ہر قسم کی عیشی کرتے ہیں عوام کے اس ٹیکس کے اوپر لیکن ملک کا نقصان اوورال ہوتا ہے عوام کا ملک کوئی ایسی آئیسولیشن میں تو چیز ہوتی نہیں ہے عوام سے ملکے بنتی ہے قوم وہ تو ملک ہوتا ہے تو وہ بنیادی طور پر گورننس کے آپ کے ایشیوز پھر آتے ہیں آپ جب میرٹ پر بھرتی نہیں کرتے ہیں نلائق لوگ بھرتی کرتے ہیں جن کو پتا نہیں ہوتا چیزوں کا وہ پھر اسی قسم کا کرتے ہیں بھٹیسہ نے بلکل درست کہا سپریم کورٹ نے جب کہہ دیا ان کو بلکہ یہ اس میں انٹرسٹنگ ہے سپریم کورٹ ان کو کہا تھا کہ ہم آپ نکالتے ہیں یا ہم ٹرمینیشن ان کی کریں تو انہوں نے پھر خود لسٹے بنا کے ان کو خود انہوں نے تسلیم کرتے ہوئے ان کو فارق کیا تھا کہ ہاں یہ یہ لوگ ہیں ان کو اب ریٹائرمنٹ بینیفیٹس دے گئی وہ اس کو تھوڑا فائدہ پہنچانے کوئی سپریم کورٹ نے تھوڑا سا لینے ڈیو لیا تھا دیکھیں بعد یہ سپریم کورٹ کے حکم پہ نکال دیا اب دوبارہ دوسرے طریقے سے رکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی تو یہ دوبارہ سے ان کو بھرتی کر رہے ہیں نیاب کے چیئرمنٹ جاتے جاتے یہ کمال دکھانا چاہتے ہیں میرے خیال ہے ان کے کوئی تعلق والے لوگ ہیں کوئی دوست لوگ ہیں ان کو اکاموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں چلے دو تین سال یہ مزے کر لیں میں جب چلا جاؤں گا میرے کچھا چٹھا بھی کھلنا ہے اس کے بعد تو شاید اس کو حشب کرنے کے لیے یہ لوگوں کو لا رہے ہیں اندر کہ یہ لوگ اندر بیٹھیں تو کم از کم میرا جو حساب کتاب ہے وہ نہ کہیں کھل جائے تو یہ ایک آپ دیفائنس دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈرز کی چاہے ہدیبیا پیپر ویل کی اپیل کا کیس ہو اس کو آن دا فیس آف دا کورٹ انہوں نے کہا جی نہیں جی میں آتونی اپیل کروں گا اب یہ جو تحقیقات ہو رہی ہے مجھے ون لائن بتائیے گا توہینی عدالت نہیں ہو جاتی ہے توہینی عدالت ہونی چاہیے سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ کس طرح سے انہوں نے کیا میرا خیال ہے کورٹ کو موف کر دے گا جو لوگ متاثرین تھے پہلے جو پہلے گئے تو وہ دوبارہ چلے جائیں گے کورٹ کے اندر کے آپ انہی لوگوں کو دوبارہ اپوائنٹ کریں لیکن یقین انہوں نے کوئی جگاڑ لگائی ہوگی انہوں نے کہا کہ یہ میرٹ پہ اس وقت بھی تھے لیکن اپوائنٹمنٹ میں کوئی غلطی ہوگی تھی اب ہم نے وہ اس کو ایڈریس کر دی اب ہم جو اپوائنٹمنٹ کرنے ہیں وہ کونٹیکٹ پہ کر رہے ہیں اور تین سال کے لیے لیمیٹڈ پیریٹ کے لیے کر رہے ہیں اور ہمیں بڑی ریکوائنٹ ہے ان کی ضرورت ہے ان کا ایکسپیرینس ہے اس لیے کر کے کوئی جگاڑ لگانے کی کوشش کریں کہ ظاہر ہے فائل کا پیٹ جو کہتے ہیں بھر کے وہ اس طرح سے کام کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اوبیسلی نہیں کرنا چاہیے یہ کام جب آپ نے خود یہ تسلیم کیا سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت کہ یہ لوگ واقعی میرٹ کے تحت نہیں آئے تھے تو پھر دوبارہ ان کو آپ کس بنیاد پر لانا چاہ رہے ہیں تو یہ ایٹسیل بہت بڑا کنٹرڈکشن ہے چھیک راؤ سب کچھ دیگر معاملات پر بھی بات کریں گے وزارت دفاع وزارت پیٹرولیم کے درمیان جھٹھن گئی ہے اس معاملے پر بھی محکمہ داخلہ سین نے عید الحضاء پر قربانی کی خالے جمع کرنے کے لیے ذابطہ اخلاق بھی جاری کر دیا اور عالمی افق پرکیا اور اس سے متعلق بھی بات کریں گے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے ہمارے ساتھ کھئیے گا بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش شامدید اور محکمہ داخلہ سین نے قربانی کی عید پر کھالے جمع کرنے کے لیے ذابطہ اخلاق جاری کر دیا ہے اور عید کے دوران اسلح کی نمائش اور بینرز یا کیمپ لگا کر کھالے جمع کرنے پر بھی پابندی آیت کر دی گئی ہے اور کھالے جمع کرنے کے لیے کمیشنر یا ڈیفیٹی کمیشنر سے اجازت لینا لازمی ہے ریجسٹر مدارس اور تنظیموں کو کھالے جمع کرنے کی اجازت ہے اجازت نامے کی کاپی بھی پاس رکھنی ہوگی یہ وہ سارے سلسلے ہیں راؤ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا پچھلے برس ہم نے دیکھا کہ خاصا سمود رہا خاصا ہموار رہا یہ سلسلہ کھالے جمع کرنے کا لیکن اس سے پہلے کھالوں کو لے کر کراچی کے اندر بالخصوص سیاسی جماعتیں آپس میں لڑتی بھی تھی جھگڑتی بھی تھی اب کی بار کیا لگتا ہے آپ کو کیا سیاسی جماعتوں کا اثر رسوخ رہے گا یہ دیکھیں بہت بڑا فنڈ ریزنگ کہلے ایونٹ ہوتا تھا یہ فطرانہ اور کھالے یہ ایک کراچی کی سیاست کا حصہ بن چکا تھا اور اس پہ بڑی ماردھار ہوتی رہی مختلف سیاسی جماعتوں میں ایمکی ایم تھی ایل ای سنت وال جماعت والے ایوی ایس جی والے ہیں اور کچھ جماعتیں ان کے آپس میں ایریا وائز بھی باقی چیز ہیں وہ بہت زیادہ ماردھار ہوتی تھی مرڈر ہو جاتے تھے لوگوں کے اس معاملات کے اوپر تو یہ کچھ سالوں سے یہ معاملات تھوڑا بہتر ہوئے جب سے رینجلز نے وہاں پہ اپریشن شروع کیا یہ چیزوں کو انہوں نے دیکھنا شروع کیا اور یہ اس کو اس کریبنیلیٹی کا حصہ تھا یہ جو سٹریٹ کرائم جو ہوتا تھا اس میں یہ بھی ایک بہت بڑا ہوتا تھا کہ یہ ساری فنڈنگ آ رہا ہے اس کے بعد اس کو اس سے ان کو پیمپر کیا جاتا تھا جو لوگ ٹارگیٹ کلر تھے یا جو سیاسی بنیادوں پہ لوگوں کو تشدد یا ٹارچر کرنے کا سارا سلسلہ ہوتا تھا تو یہ اس سلسلے بھی پچھلے کچھ سالوں سے یہ کیا جاتا ہے بقاعدہ جو ریجسٹر تنظیمیں ہیں مدارس ہیں جو لینا چاہتے ہیں کھالیں ان کے لیے ڈی سی سے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے ڈی سی جب اجازت دے رہتا ہے پھر وہ اس اجازت نامے کے ساتھ وہ اس کو کلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن سٹل کہیں کہیں پچھلے سال بھی گڑبر ہوئی تھی چینہ جھپٹی ہوئی لیکن اتنا سیریس نہیں تھا جتنا پہلے یہ ہوا کرتا تھا یہ بہت ایمپورٹنٹ ایک کہلے کے آسپیکٹ ہے اس چیز کا میرا تو خیال ہے کہ ان کو سینٹرز بنانے چاہیے گورنمنٹ کو اپنے طور پر اس کے سینٹرز میں وہ کلیکٹ کرے خود کھالے کلیکٹ کرے بجائے اس کے سیاسی تنظیموں کو اور جو ڈیزرونگ ہے جیسے عیدی ہے یا اور ایسے مدارس ہیں دینی مدارس ہیں یا اور ضرورت مند جو ہیں لوگ ان کے لیے اس کے فنڈ ریزنگ اس سے کر کے خود ان کو پروائیڈ کریں بجائے اس کے کہ لوگوں کو آپ لیٹر دے دیں جا کے اور وہ لیٹر کیا ہوتا ہے ایک لیٹر ایڈ پر لکھا ہوتا ہے سٹیمپ ایک لگی ہوتی ہے وہ کوئی بھی بنا سکتا ہے اس سے پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں وہ کہیں جالی کا ڈیزی کا جالی لیٹر ہے کہ اصلی لیٹر ہے وہ پھر اس پہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں اس لیے ابھی پوری طرح سے یہ ختم نہیں ہوا لیکن بہت حد تک یہ کنٹرول ہو چکا ہے اور جو ذابطہ اخلاق اس پہ ترتیب دیا جاتا ہے اس کو رینجرز کے تھروں انتظامیہ کے تھروں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے لیکن سٹیل اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اس کو مزید اس لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے زیادہ خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے اگرچہ بہت ہوتی رہی ہے اس سے پہلے لیکن اب اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے بٹی صاحب میں در آپ سے جاننا چاہوں گا پاکستان میں جب بھی انتخابات ہوتے ہیں اس سے پہلے الیکشن کمیشن بھی ایک دو دن پہلے ذابطہ اخلاق جاری کرتا اور اس کے درجیاں اڑائی جاتی ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ خالے جمع کرنے کا ذابطہ اخلاق بھی کہیں اسی سلسلے کی کڑی تو نہیں فیصل ٹرینڈ تو یہی بتاتا ہے لیکن اس معاملے کے اندر تھوڑا سا یہ کیس تھوڑا ڈیفرنٹ ہے چونکہ محکمہ داخلہ سندھ نے تو یقینا یہ ذابطہ اخلاق جاری کیا لیکن اس کے ساتھ پولیس کے علاوہ دیگر ادارے بھی گزر سے چند سالوں سے جب خالوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وہ بھی کڑی نظر رکھی ہوتے ہیں اور سپیشلی سندھ کے کراچی کے بات کریں تو کراچی میں رینجرز بھی اس چیز کو مونیٹر کر رہی ہوتی ہے ایدن ازہا کے موقع کے اوپر صرف تین روز کے دوران ہمارے ہاں سندھ سمیت ملک بھر کے اندر اربوں روپے مالیت کی خالے جمع کی جاتی ہیں اور گدشتہ کئی سالوں سے یہ ایک روایت بن چکی تھی کہ مختلف ملٹنٹ گروپ سے تعلق رکھنی والی تنظیمیں اور کچھ سیاسی جماعتیں بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ جگہوں کے اوپر جبری طور کے اوپر خالیں جمع کی جاتی تھی اور کچھ جگہوں کے اوپر ایک منظم طریقے کے ساتھ کیمپ لگا کر خالیں وصول کی جاتی تو پھر اس پیسے کو مختلف اپنی ریاست کے منافع اور عوام کے خلاف مختلف سرگریوں میں استعمال کیا جاتا تھا کافی سالوں سے اس پریکٹس کو روکنے کے لیے کوششیں جاری ہیں اور لوگوں کے اندر ایک شعور اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس موقع کے اوپر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جس کا حق ہے یہ حق اس حق دار تک پہنچنا چاہیے تو آپ ایسی تنظیموں کو اور ایسے لوگوں کو مت دیں کھالیں جن کو ایک تو اجازت نہیں ہے کھالیں جمع کرنے کے اور اس کے بعد جن کے اوپر آپ کو شبہ ہے کہ یقین مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں کراچی کے اندر پھر بھی یہ فنومن آ رہا ہے ہر سال یہ بات شکایت سامنے آتی ہے کہ جن تنظیموں کو یا سیاسی جماعتوں کے جو مختلف ونگز ہیں جنہیں اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ اوپر کھالیں جمع کریں چونکہ ان کا ایک پورا نیٹورک بنا ہوا ہے ایک سسٹم بنا ہوا ہے اس کے باوجود اور لوگوں کے اندر ایک تھرٹ تاحال ابھی بھی موجود ہے مکمل طور پر وہ خط نہیں ہوا تو پھر وہ ذابط اخلاق بالکل سائٹ پر رہ جاتا ہے کچھ لوگ خوف کی وجہ سے بھی اور جو ان کا منظم ایک نیٹورک ہے کسی نہ کسی حد تک رہ رسائی حاصل کر لیتے ہیں خالے حاصل کرنے کے لیے لیکن راضی صاحب کچھی تجویز تھی عوام کو خود بھی اس معاملے کے اندر تھوڑا سا شعور کا مظاہرہ کرنا چاہیے وہ فلاحی تنظیمیں جن کو گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی اجازت دی ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ معاشق اندر مصبت اور تعمیری کی داردہ کر رہی ہے انہیں ضرور دینا چاہیے اور باقی جو لوگ جو غیر ناپسندی دیدہ سرگرمی ملوث پائے جاتے ہیں یا ان کے ایسے ازائم ہوتے ہیں انہیں یقیناً خالے نہیں دینی چاہیے ٹھیک ہے گر آج کے بعد ہم اسلامباد سے خبر شامل کر لیتے ہیں وزارت دفاع نے پیٹرولیم مصنوعات کی دستیابی اور زخیرے کے تعاین کی ذمہ دالی اوگرہ کو دینے کی مخالفت کر دی ہے اور سٹریٹیجک اور دفاعی شعبے کے باعث پیٹرولیم مصنوعات ماہانہ دستیابی کی منصوبہ بندی کا اختیار وفاقی حکومت کو ملنا چاہیے پیٹرولیم رولز انیس سو اکتر کے تحت یہ منصوبہ بندی وزارت پیٹرولیم کرتی تھی لیکن اب وفاقی حکومت نے ایک اور بھی نئی منصوبہ بندی کی ہے ایک جانب تو یہ زخائر اور یہ سارے سلسلے منیج کیسے کریں گے اس پر تو ٹھن گئی ہے وزارت دفاع وزارت پیٹرولیم میں لیکن وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر سرچارج آئیت کرنے پر بھی غور شروع کر دیا ہے اور ماہانہ پاکستان کے عوام کو دو ارب روپے کا بوجھ مزید اٹھانا ہوگا بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا پہلے تو یہ جو ٹھن گئی ہے یہ کیا معاملہ ہے وزارت پیٹرولیم اب اگرا ریگولیٹری ہے جو اس کے انڈر آ چکی ہے اب ایک ریگولیٹری اس کو دیکھے گی فیصل بنیادی طور پر جو ہمارے ہاں آئل کا شعبہ ہے بہت لوکریٹیو ہے آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ سلانہ اس شعبے کے اندر ہماری چودہ بلین ڈالر کی ہم پیٹرولیم پروڈکٹس امپورٹ کرتے ہیں اور لوکل میں آکے تقریباً بیس بلین ڈالر کی ایک انڈسٹری ہے آپ یہ سن کر حیران ہوں گے بیس رب ڈالر کی انڈسٹری کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ریگولیٹر تو وجود میں آگیا تھا پھر اس کے اس ریگولیٹر کے مہتے ہیں جتنے تمام شعبے تھے ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ان کی انفورشمنٹ کے لیے جو رولز چاہیے تھے جس کے تحت اگرہ کاروائی کر سکتا تھا نو سال تک وہ رولز نہ بن پائے ڈرافٹ ہو گئے تھے پرائیم نسٹر ہاؤس کے اندر فائل گئی اپروول کے لیے نو سال تک انڈسٹری کے باثر لوگوں نے اس فائل کو وہاں سے موو نہ ہونے دیا اللہ اللہ کر کے میڈیا کے اندر شور مچا کہ اگرہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں وہ کاروائی نہیں کر پا رہا ریگولیٹر مجود ہے قانون مجود ہے رولز بننے چاہیے مدشتہ سال بلاخر پھر یہ معاملہ سی سی آئی ملے جایا گیا پیٹرولیو رولز اپروو ہو گئے روہ سال انہیں نوٹیفائی کر کے افیکٹیو کیا گیا لیکن وہاں پر بدقسمی سے ایک اور کام یہ ہوا کہ ملک بھر کے اندر پیٹرولیو مسنوات کی کتنی مہانہ بنیاد کے اوپر ضرورت ہوتی ہے کتنے دن کا ہم نے سٹاک رکھنا ہے اس بات کا تعیون کرنے کے لیے ہر ماہ ایک اجلاس ہوتا ہے جس سے ہم پرڈکٹ ریویو میٹنگ بکا جاتا ہے فیڈل گورنمنٹ وزارت پیٹرولیو اس کو چیئر کرتی ہے اس کے اندر وزارت خزانہ آئل مارکٹنگ کمپنیز آئل ریفائنریہ اور اس کے ساتھ وزارت دفاع کے لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں ملکی ضرورت دفاعی اور عوام کی ضرورت کے پیش نظر تیہ کیا جاتا ہے کہ آئندہ ماہ ہم نے کتنا پیٹرول ڈیزل امپورٹ کرنا ہے کتنا ملکی ریفائنریہ تیار کریں گی جب وہ رولز جس کا میں نے حوالہ دیا وہ اللہ اللہ کہت کہ جب اپروو ہوئے جب انہیں نوٹیفائی کیا گیا ان رولز کے اندر ایک لائن لکھی ہوئی تھی اس لائن نے انیس سو پیٹرولیم رولز انیس سو اکھتہ جس کے تحت پروڈکٹ ریو میٹنگ ہوا کرتی تھی اس کو اڑا کے رکھ دیا ہے وزارت پیٹرولیم سے وہ اختیار اوگرہ کے پاس چلا گیا ہے اوگرہ اس اختیار کو ایکسرسائز کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ فیڈل گورنمنٹ کے ڈومین ہے انہوں نے پلیننگ کرنی ہوتی ہے ہم یہ نہیں کر سکتے وزارت پیٹرولیم کہتی ہے کہ قانونی طور کے اوپر اب ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں رہا ہم یہ کرنے کو تیار نہیں تو وزارت دفاع نے اس معاملے کے اندر انہوں نے انٹروین کیا ہے انہوں نے خط لکھا ہے وزارت پیٹرولیم کو اور کہا گیا ہے کہ ان رولز کے اندر بھلے دوبارہ ترمیم کرنی پڑتی دوبارہ ترمیم کیجئے پیٹرولیم اسنوات کی طلب اور سپلائی کی جو تائیم کرنے کا طریقہ کار ہے وہ فیڈل گورمنٹ کے پاس رہنا چاہیے ایک تنازہ بن گئے اس کو حل ہونے ہیں چند جنہوں کے اندر اس کے بعد ایک اور بڑا کام ہونے جا رہے جس کی تیاری کی جا رہی ہے اس سلطح ہمارے ہم ملک کے اندر پیٹرولیم اسنوات کا جو زخیرہ ہے وہ زخیرہ کرنے کی صلاحیت اکیس دن کی ہے وزیر پیٹرولیم جو شاید کا کان اباسی صاحب تھے ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی اس کو بڑھانا چاہیے دوہزار چودہ کے اندر کرایسز جو بہران آیا تھا اس سے بہت مسائل پیدا ہوئے تھے کہ اس کو پنٹالیس دن کو ہونا چاہیے پنٹالیس دن کا آپ نے گر کرنا ہے تو آپ کو آئل سٹوریج مزید ڈیویلپ کرنے پڑے گی اربو روپے کے اس کے اوپر انویسمنٹ ہے قومی خزانے میں پیسہ نہیں ہے کمپنیوں پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہے درمیانی راستہ یہ نکالا گیا یہ کمیٹی قائم کی گئی تو اس کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر بجلی کے طرح بجلی کے سارفین کے اوپر جس طرح سرچارج آئید کیا گیا ہے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر آپ دس پیسے فی لیٹر سرچارج آئید کر دیں جس کے نتیجے میں مہانہ فیڈل گورنمنٹ کو دو اربو پیسے زائد کی رقم ملے گی اور پھر اس رقم سے آئیل سٹوری ڈیولپ کی جائے اور اس کی سکیورٹی کا انتظام کیا جائے ٹھیک ہے راو صاحب برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر مجھے یہی جملہ یاد آ رہا ہے یہ سارے سرچارج آئید سے کیوں نکالے جاتے ہیں میرا خیال ہے سستہ پڑے گا اس طرح سے ورنہ تو یہ الینجی ٹرمینل کی طرح کسی کمپنی کو دے کے آٹھ تریس میں انہیں میں بنوالیں گے یہ سٹوریج کے پیسٹی اس کے بعد وہ ملینز او ڈالرز جانے شروع ہو جئے آپ پھر انڈریکٹی ٹانٹ کر گئے ہیں آباسی صاحب کے وہ پھر نہیں یہ انہوں نے کیا طریقہ اختیار ایک الینجی ٹرمینل بن گیا ایک بننے والا سننا ہے اس پہ بڑی دھوم مچی ہوئی ہے اس کے بھی بڑے بڑے لوگ اس میں شامل ہیں حکمران خاندان کے بھی کچھ دور پار کے عزیز بھی شامل ہے اس میں آباسی صاحب اس پہ پر ملکی مفاد میں کیا نیب کو انہوں نے ملکی مفاد میں ہم نے کیا اگر اس میں کچھ اونچ نیچ بھی ہے تو وہ کوئی اتنے میں نے نہیں رکھتی کیونکہ ملک کا مفاد اس میں تھا تو وہ اس میں نظر پہ کیا یہ بنیادی طور پر یہ جو سارا قضیہ ہوا ہے یہ ایک بیڈ گورننس کی مثال ہے کہ آپ نے سٹیک اولڈرز کو پوچھا نہیں فیصلے کیے جا رہے ہیں پوچھ تو لیں بھائی آگرہ سے پوچھ لیں کہ آپ کر سکتے یا نہیں کر سکتے انیس سو اکتر سے ایک چیز چلی آ رہی ہے بڑے سموتلی چل رہی ہے کہ اس میں پرابلم نہیں آیا اس طرح سے سٹورج کپیسٹی کا پرابلم ضرور ہے لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ جی وہ میٹنگ میں کوئی گھڑ بڑ ہوگی ہو اس کی وجہ سے کوئی آپ نے فیصلہ غلط کر لیا ہو اتنے سالوں سے یہ چالیس پندر اٹھالیس سال سے چھالیس سال سے اگر ٹھیک چلنا تھا معاملہ تو اب کیا پرابلم تھی آپ کو اگر بائی اختیار آپ نے برانا تھا تو وہ لوگ جو اس وقت سارے دیکھ رہے تھے اس کا ایک امنٹمنٹ اس طرح سے کر دیتے رولز میں کہ وہ ساری وہی کمیٹی بیٹھ جاتی اس کو ریویو کرنے کے لیے مہینے کے بعد اگرہ ٹھیک ہے اگرہ 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 چیئرمن بیٹھ جائے یا جو بھی بیٹھ جائے اسی کمیٹی کو آپ آپ انکلوڈ کر دیتے اس کو حل کیا جا سکتا تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جب آپ سٹیک ہولڈر کو اس میں شامل نہیں کریں گے تو پھر اسی قسم کہ آپ کو پرابلمز فیس کرنا پڑے گی ابھی بھی اتنا میرا خیال ہے کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا یہ نو ڈاؤٹ سینسٹیب ایشو ہے اس میں سٹیٹیجک آپ کی چیزیں آتی ہیں بہت سی آپ کے بیری جہاز چلنے ہوتے ہیں جو نیوی کے ہیں آپ کے ہوای جہاز جو جیٹ جہاز ہے جو آپ ائر فورس کے ہیں آپ کے ٹینگ چیزیں ساری سٹیٹیجی کا آپ کی جو کنزمشن ہے اس کی وہ بہت ایک بڑا حصہ ہے اس کا جو آپ نے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے پھر آبویسلی ملک کے اندر ٹرانسپورٹ بھی اتنی سٹیٹیجی کا جتنا یہ کہلے کے ملٹری پارٹ ہے اس کا اتنا سیول پارٹ بھی اتنا آپ کے ساری سرکاری مشینری کی بومنٹ آپ کے دیگر معاملات عام آدمیوں کی بومنٹ جو ہے آپ کے ٹرینے چلیں تو یہ بہت سینسٹیو ہے ایک دن یہاں پہ تھوڑا سا افواہی اڑ جائے کہ پٹرول کم ہونے لگا تو جو حالت ہوتی ہے یہاں پہ پٹرول جس طرح سے شاپروں میں بکرا ہوتا سرپرائز ایک دم سے چلی جاتی ہے تو یہ اتنا کوئی سیریس ایشو نہیں تھا اگر تھوڑا اکل بندی سے کر لیتے تو یہ ٹھیک ہو جانا تھا یہ اسی طرح سے کرتے ہیں بیٹھ کے کوئی ایک صاحب آرڈر کرتے اس کے بعد ہو جاتا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو غلط ہو گیا اس کے بعد ان کو پھر ایڈریسل نہیں آتا اب اس پر فسے پڑے ہیں اداروں کی جو کنفیون ہے اس کا خمیازہ بھی عوام کو بگتنا پڑتا ہے ایک اور خبر ہے لیکن یہ خبر بھی اچھی نہیں ہے مالیاتی آداد و شمار میں پانچ سو ستانوے ارب روپے کا فرق سامنے آیا ہے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے گزشتہ تین سالوں کے دوران مالیاتی آداد و شمار میں بڑا فرق پایا گیا ہے پاکستان ڈیویلپن فنڈ کے دوران ایک اشاریہ پانچ ارب ڈالر کو بھی دو مرتبہ ظاہر کیا گیا ہے عالمی مالیاتی اداروں کے تحفظات ہیں اور بٹی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کیا آداد و شمار رد و بدل بجٹ خسارے میں کمی کا کوئی سلسلہ ہے فیصل کرکس یہی تھا اور مزید سے کئی سالوں سے یہ پریکٹس ہوتی آئی ہے اور جب کبھی بھی کسی مالی سال کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے جو فگر سامنے آتے ہیں اور جو گورمنٹ اپنی پرفارمنس شو کرتی ہے اس کو میڈیا اور اپوزیشن جمعاتے ہیں اور کچھ ہمارے جو ماہرین معشیدان وہ ہمیشہ سے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ فگر فجنگ کی جا رہی ہے اداد و شمار درست نہیں ہے وہ جی ڈی پی گروڑ سے متعلق ہوں وہ ٹیکس کولیکشن سے متعلق ہوں وہ بجٹ ڈیفیسٹ سے متعلق ہوں تو اس کے اوپر کوئسٹن ریز ہوتے رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں تھی لیکن مدشتہ کچھ حرصوں سے عالمی مالیاتی دار جس میں آئی ہے امیہ بھی شامل ہے وہ بھی اس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ اس معاملے کر رہے تھے کہ آپ کہیں نہیں کہیں فگر فجنگ کر رہے ہیں آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ زیادہ ہوتا ہے لیکن آپ ہمارے ہاں پروگرام اس کو چل رہا ہوتا ہے آپ اس کو کسی ری کسی طریقے سے کور کرتے ہیں تو آپ کے ہاں ایک پروڈڈ پریکٹس ہونی چاہیے اس کو ڈاپٹ کریں دو حسن دو ہزار میں ملین ڈالرز کی انویسمنٹ کے بعد ایک پفرہ سسٹم لائے گیا تھا جس کا مقصد یہ تھا اکاؤنٹنگ کا یہ سسٹم تھا کہ جب آپ نے ایکسپنڈیچر کو ریکنسائل کرنا ہے تو وہ ایک پروفیشنل طریقے کے ساتھ ہو اس کے اندر مین ہینڈلنگ کم ہو اور ایک سسٹم کے تحچیزیں سامنے ہیں تاکہ اس کے اندر یہ ڈسکریپنسی ہے فگر فجنگ نہ ہو سکے وہ آئے تک یہ سسٹم موثر طریقے سے کام نہیں کر سکا یا تو اس کو موثر طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا گیا اور آج بھی ہم مینولی چیزوں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے نتیجے میں جو گزشتہ تین مالی سالیں ان گزشتہ تین مالی سالوں کے دوران جو ہمارے مالیاتی اداد و شمار بھی تھے اس میں پانچ سو ستانوے عرب روپے کا فرق ہے یہ فرق کیا ہے بنیادی طور پر اب وزارت خزانہ نے سیکٹی خزانہ نے کمیٹی قائم کی ہے جسے کہا گیا کہ آپ پچھلے تین سالوں کا سارا ریویو کریں اور پھر سلوشن دے کہ کس طریقے سے ہم اس معاملے سے نکل سکتے ہیں مسئلہ یہ ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا دوہزہ تیرہ چودہ کے اندر سعودی عرب کی جانب سے گورنمنٹ پاکستان نے ایک اناؤسمنٹ کی تھی کہ ہمیں ڈیڑھ ڈیڑھ ڈالر کی ڈیڑھ ڈالر بطور گفت دیا گیا ہے بڑا شور شرابہ مچا تفصیلات پوچھنے کوشش کی گئی دار صاحب نے کہا یہ مشروط نہیں ہے یہ بالکل ایک دوست مالی کی طرف سے ایک توفہ دیا گیا ہے اس رقم کو پاکستان ڈیویلپنٹ فنڈ کے اندر ریفلیکٹ کروایا گیا اب وہ رقم ایک جگہ وہاں پر پارک ہوگی آپ نے اس کو کاؤنٹ کر لیا کہ یہ رقم آپ کے طرف آپ کے پاس ایک نون ٹیکسٹ ایک ریوینیو ہے لیکن اس کے بعد گورنمنٹ نے جب اسی مالی سال کا جب کلوز ہونا تھا تو آپ نے بجر ڈیفیسٹ کم ظاہر کرنا تھا اسی رقم کو روٹیٹ کیا گیا کہ وزارت پانیو بجلی دو پاور پلانٹ جو حویلی بہادر شاہ اور بلہ کومی لگ رہے ہیں وہ خریدنا چاہتی ہے خود سے ایک ایزیوم کر کے انٹرنل خفیہ سے کہانی بنائی گئی جو کہ اب بعد میں منظر عام پر آئی ہے فیڈل گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں اس کو وزارت پانیو بجلی کو خریدنے کی ضرورت نہیں تھی اسی رقم سے خریدیا اور اس رقم کو دوبارہ ایک اور ہیڈ میں کہ ہم نے یہ چیز فروخت کی ہے دوبارہ اس رقم کے دوبارہ چھو کیا گیا دو مرتبہ اس رقم کو ظاہر کر دیا گیا تو جس کی وجہ سے یہ ڈسکریپنسی پیدا ہوئی اس کے پر سوالات اٹھے کہ یہ غلط پریکٹس جاری ہے سٹیٹسٹک ڈیویزن کے اندر اور وزارت خزانہ کے اندر اب تین رکنی کمیٹی قائم کر دی گئے اس معاملے کا جائزہ لے رہی ہے اور اس کو یہ منڈٹ دیا گیا ہے کہ وہ ریکمینڈیشن دے کہ اس مسئلے سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے شفاف طریقے کار ہونا چاہیے جس کے اوپر ملکی داروں اور کو بھی اعتماد ہو کہ ہمارے دادو شمار درست ہیں اور عالمی معلیاتی داروں کو بھی اعتماد ہونا چاہیے راو صاحب ہمارے ہاں دو جمع دو چار کیوں نہیں ہوتا اور کمیٹی کا نتیجہ کیوں نہیں نکلتا یہ دیکھیں آپ نے بہت امبارڈن بات کی ہے دنیا میں جتنے میارات ہیں جتنے طریقہ کار ہیں جی ڈی پی کو آپ نے کلکولیٹ کرنا ہو آپ نے اپنے ریسیٹس کو کلکولیٹ کرنا ہو آپ نے اپنے ایکسپینڈیچ کو کلکولیٹ کرنا ہو آپ نے بجٹ ڈیفیسٹ کلکولیٹ کرنا ہو وہ بڑے پرٹیکلر اس کے میارات ہیں اتنی سٹڈیز ہیں اتنے فینانس کے اکاؤنٹنگ اور فینانس کی چیزیں ہیں آپ بڑے آرام سے آپ تو سوفٹ ویئرز ہیں اسے آپ کر سکتے ہیں لیکن ہم کسی میار کو فالو نہیں کرتے جی ڈی پی کی پرٹیکلر اگر آپ مثال لے لیں کہ آپ نے جی ڈی پی یہ شوکت عزیز صاحب نے یہ بددت شروع کی تھی کہ جن شعبوں میں آپ کی پرفارمنس بہت اچھی ہوتی ہے آپ کو جی ڈی پی کی باسکٹ میں اس کو ڈال کے آپ جی ڈی پی کا ایک ویلیو نکال دیتے ہیں اس کو حالانکہ اوورال ہوتی ہے آپ کی پرفارمنس یہی طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں اس وقت یہ ساگرار سب اسمبلی میں کھڑے ہوگے بڑی تقریریں کیا کرتے تھے کہ یہ بڑا فران ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے ملک کے ساتھ چکر بازی ہو رہی ہے سینیٹ میں تھے آئی تھے اس وقت اب یہ خود وہی کام کیے جا رہے ہیں کہ اس کو چکر بازی کر کے سارا کرتے ہیں جاتا ہے کہ یہ 1.5 بلین والی بات ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے سعودی عرب ہی پوچھ رہا ہے کہ ہم نے جو آپ کو ڈیرڈ عرب ڈالر دیا تھا وہ کہاں ہے اور اس کے بدلے میں کیا کیا آپ نے یہ بھی یہ سوال ہے نہیں بدلے میں تو جو ہم کیا سو کیا وہ پوچھ رہا ہے ہم نے ڈیرڈ عرب ڈالر آپ کو دیا تھا تو وہ کدھر گیا اس کا جب ہنگامہ مچا شور مچا تو انہوں نے اس کو یہ دونوں جگہ پہ نہیں ہے جہاں وہ دکھا رہے ہیں ڈیویلمنٹ فنڈ میں اور جہاں وہ خرچہ کر رہے ہیں دونوں جگہ پہ نہیں ہے بنائی طور پہ اس کے بارے میں سنیا کہ وہ غائب ہو چکا ہے جب وہ آیا تو اس کے ساتھ ہی غائب ہو گیا تو اس کے بعد ہنگامہ مچا اس پہ کافی اپوزیشن نے بھی شور مچا ہے پی ٹی آئی نے بہت زیادہ اس پہ شور مچا ہے کہ یہ 1.5 بلین ڈالر سعودی عرب نے دیا تھا بھائی کدھر گیا اور سعودی عرب نے خود اس پہ قویری دی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے دیا تھا آپ کو پیسہ وہ تو وہ کدھر گیا اور بھی کچھ سینسٹیف اداروں نے بھی کنسرن شو کیا کہ بھائی پیسے کدھر گئے تو انہوں نے اس کو دکھانے کی کوشش کیا بنائی طور پر کہ ہم نے دو پلانٹ خرید لی ہیں ابباجی کو توفے بھیج دیئے پلانٹ خرید لیئے پیسے نکال گئے یہ اس قسم کے چکربازی میں اس حق دار سب ماشاءاللہ سے بہت ماہر ہیں انہوں نے یہ کام کیا لیکن اصل بات یہ ہے کہ ریکنسلیشن ہر بجٹ کی ہوتی ہے اصل فگرز آپ کے پاس بجٹ کے اس وقت آتے ہیں جب آپ کے پورے سال کی ریسیٹس اور ایکپنڈیچر کی ریکنسلیشن ہوتی ہے اس وقت آپ کو پتا چلتا ہے کہ جو آپ دکھا رہا تھے ہم نے اتنے خرب گھٹے کر لیے اور اتنا بچت کر لی ریکنسلیشن پہ آکے آپ کو صحیح پتا چلتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے اتنے موڈرن دور میں بھی آپ کئی مہینے لے لیتے ہیں جون میں سال کمپلیٹ ہوا ہے اب یہ جا کے نومبر دسمبر تک ریکنسلیشن آپ کی چلتی رہے گی یہ ابھی فرق نظر آگیا ابھی انیشیلی تھوڑا بہت آپ کو اگر آپ نومبر دسمبر میں جا کے اس کو کریں گے حالانکہ پہلے جولائی کے انڈ آف جولائی یہ ریکنسلیشن کمپلیٹ ہو جانے چاہیے آپ کا بجٹ جو پاس ہوا اس میں آپ کو رفلیکٹ اگلے بجٹ میں اس کو سیٹل کرنا چاہیے اس کو یہ بہت لنسی پروسیس یہ کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ٹھیک ہے اور ایک اور انٹرنیشنل جو منظرنامہ ہے اس سے دلچسپ خبر سامنے آئی ہے کہ بیلجیم میں کم تعلیم یافتہ افراد کے لیے عبروزگار کے مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں اور ایک متعلیاتی ریپورٹ کے مطابق دو ہزار اتیس تک چالیس فیصد مقامی افراد عالی تعلیمی ملازمتوں کو بھرنے کے قابل ہو سکیں گے اور دو ہزار ایک سے دو ہزار گیارہ تک بیلجیم اپنی انڈسٹری کی آئندہ ضروریات کا تعین کرنے میں ناکام رہا ہے انتہائی اہم قبر ہے بیلجیم نے ابھی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں پڑھے لکھے لوگ لانے ہیں اگر ہمارے لوگ نہیں پڑھے شرع خاندگی گر رہا ہے تو اس کے باوجود ہمیں جو کیپیسٹی بیلڈنگ ہو جن لوگوں کی ان کو لانا ہے اپنے ساتھ لیکن میرٹ جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے راوسر یہ مثال تو اچھی ہے ایک جانب ان کے اپنے لوگ ناراض ہوں گے کم پڑھے لکھے ہیں اور وہ باہر سے لوگ لائیں گے لیکن یہ میرٹ یہ انصاف یہ اب کی کسیس کی نشانی ہے کیا یہ قومیں اسی طرح نام روشن کرتی ہیں سوچنا چاہیے ہمیں اس سے بیٹھ کے کیونکہ ہمارے یہاں بھی کافی عرصہ ہو گیا یہ پانچویں پاس ہٹویں پاس دسویں پاس بی اے پاس تک کو جوب اویلیبیلٹی نہیں ہے اس طرح کی جو ہونی چاہیے جو ہوتی تھی پہلے زمانے میں آٹویں پاس ٹیچر لگ جاتے تھے یا دسویں پاس پی ٹی سی کر کے ٹیچر لگ جاتے تھے اب یہ یہاں پہ بھی کام ختم ہوتا جا رہا ہے یہ ہم تو اوورال جو ہماری مردم شماری ہونی تھی ہم اتنا اس کو ڈیلے کر کے اب کر رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارے پاس سینسز ہماری کیا ہے ہمارے پاس لوگ کتنے پڑے لکھے کتنے ان میں سے یہ تو آگے چل گیا آپ نے پتہ کر رہا ہے کتنے پڑے لکھے لوگ ہیں آپ کی ریفلیکٹ کریں گے اوورال آپ کے اس کے لیے لیکن ایک لحاظ سے یہ اچھا ہے کہ ہم اگر یہ دیکھیں جو لانگ ٹرم لوگ سوچتے ہیں آپ کو پتہ بلجیم کی ریکوائرمنٹ یہ آ رہی ہے کنیڈا کی جو ہے اس میں مائننگ کی بڑی بہت وہ فور ایڈ تھے دوسری جگہ تھے وہاں پہ ساٹھ پچھ پنھ ساٹھ ایج کے لوگ ہیں نئے مائننگ میں لوگ نہیں آ رہے ہیں یہ انٹرنیشنل جو یہ ویکیوم کریئٹ ہو رہا ہے پاپولیشن ہماری طرح نہیں بڑھتی زیارے ملکوں میں ماشاء اللہ بڑے تیز ہے اس معاملے میں باقی ملکوں میں پاپولیشن کی کمی ہے پھر اسکیل جو لیبر ہے جو وہ خطر ہوتی جاری ڈیپلیٹ ہوتی جاری ہے تو اس موقع کو ہمیں اپنے مدد نظر رکھتے ہیں ہمیں اپنی کوئی کرنی چاہیے کوشش کہ ہم ایسا ہیمون ریسورس ڈیویلپ کریں جو بلجیم میں کنیڈا میں اور ملکوں میں جہاں جہاں یہ ضرورت انٹرنیشنلی پیدا ہوگی وہاں پہ آپ خفا سکیں ان چیزوں کر سکیں یہ دیکھیں یہ ترقی یہاں پہ اگر بلجیم میں پڑے لکھے لوگوں کی کمی ہو رہی ہے تو یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے یہاں پہ نو ڈاوٹ پڑے لکھے لوگ ضرور ہوں گے لیکن میرا خیال ہے زیادہ وہ سکیل جو لوگ ہے وہ باہر دوسرے ملکوں میں کام کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں یورپ جب سے ایک ون یورٹ کے طور پر بنا ہے تو اس میں بھی لوگ زیادہ تر ادھر دور تو ان کو پارچنیٹ ملتے ہیں نکل جاتے ہیں تو اس لیے یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں لیکن ہمیں اس سے اپنے لیے کچھ نہ کوئی نکالنی چاہیے صورت کے ہم بہتری اس کو یوٹلائز کریں اس پوزیشنز کو اگلے بیس تیس سال ہو بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا دنیا تو ایسے سروے کرتی ہے ہمارے کتنے فیصد لوگ بڑھ گئے ہیں کتنے فیصد رہ گئے ہیں لیکن ہمارے یہ سروے ہوتا ہے کمپیٹیشن ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا ہے ہمارے ہاں بھی ابھی تک یہ ٹرینڈ وجود ہے لوگ اس طریقے سے ہائر ایڈوکیشن کی طرف نہیں جا پا رہے میٹرک بیچلرز کی طرف لوگ جاتے ہیں ان کے لیے بیانے والے جنہوں میں پاکستان بھی مسائل پیدا ہوں گے بیلجیم کے اندر اگر وہاں پر یہ ایشو کریٹ ہو رہے ہیں وہاں پر پاکستان سمیت دنیا کے دیگر مواقعوں کے لیے ملک موالکی لوگ کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے ہمیں ترسیلات زر چاہیے ہوتے ہیں ہمارے اس کے پر بہت زیادہ انحصار ہیں ہمیں اپنے سکلڈ لوگوں کو جب یہاں مارکیٹ میں سپیس بنے تو وہاں پر بھیجنا چاہیے بہت شکریہ سوال اقبال بٹی صاحب آپ کا راؤ خالد صاحب آپ کا آج کے پروگرام سے اتنے فیصل عباسی کو اجازت دیجئے